مفتی صاحب یہ بڑا دلچس سوال آیا ہے یہ صاحب فرماتے ہیں کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اکثر پاکستانی ڈراموں میں زیادہ تر طلاق اور حلالہ جیسے موضوعات پر مبنی ہوتے ہیں اگرچہ طلاق جیسے موضوع پر بہت کچھ کہا گیا ہے لیکن اب بھی اکثر کنفیوزن ہوتا ہے یعنی دو طلاقوں میں دوبارہ بیوی سے کیسے رجوع کیا جائے کیا پھر سے نکاح اور مہر ہوگا تیسرے طلاق کے جب کوئی گنجائش باقی نہ رہے اور طلاق ہو جائے اب ایسی صورت میں اگر ارادہ پھر اسی بیوی کے لیے ہو جائے تو ایسی صورت میں اکثر کیا ہوتا ہے وہاں پہ کہ جی آپ اس سے شادی کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کو طلاق دے دیں تو ہمارے پاس واپس آ جائے گی کہ پلان اور سمجھوتے کے صحت حلالے کی کیا صورت ہے اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے یہ جو پلان کے تحت آپ حلالہ کرتے ہیں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا سینسٹیو آپ نے موضوع اٹھایا ہے پہلی بات تو ایک اصل میں نکاح طلاق جو ہے یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں خدای احکامات بھی ہیں اور انسانی معاملات بھی اس میں کبھی داخل ہیں یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں طلاق ہوتی نہیں ہزاروں طلاقیں دے دے تو کوئی طلاق ہی نہیں ہزاروں طلاق دے کے بھی کہتے ہیں یہ ایک طلاق ہوئی یہودیوں کے طلاق کا تصور اس طرح ہے اور عیسائیوں کے تو طلاق دے ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ نے آپ کا ہی رشتہ جوڑا ہے لہذا اللہ ہی توڑ سکتا ہے اب آپ نہیں توڑ سکتے لہذا ان کو کوڑ میں اس لئے جانا پڑتا ہے لہذا اسی کے لئے راستہ نکالا انہوں نے کہ آپ کوڑ میں جا کے لے لیں اب پادری طلاق نہیں دلوا سکتا لہذا کوڑ میں جا کے وہ وہاں پر جج پھر فیصلہ کر دیتا ہے کوئی کہ ایکزیکٹی وارڈر جج کوتا تو چل جاتا ہے تو بندہ مجبور ہو کے اس کو طلاق مان لیتا ہے عیسائیوں کے طلاق جو بندہ دے ہی نہیں سکتا یہودیوں کا جتنی چاہے دیتے رہو ایک ہی ہوتی ہے اور اسلام نے اعتدال کا چونکہ مذہب ہے امتن وسطن اعتدال کا مذہب ہے اس نے کہا کہ نہیں اس کے اندر کچھ اللہ کے حکامات ہیں کچھ بندے کے اپنے معاملات بھی ہیں لہذا جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح جو ہے وہ معاملہ ہے کہ دو فریقین کے درمیان جب یہ خود معاملہ کر کے اجاب و قبول نکاح کرتا ہے تو توڑنے کا بھی اختیار اس کو ہے نہ اسلام نے یہ کہا کہ لا محدود جتنی جائے ہزاروں طلاق دے کچھ نہیں ہوگا نہ اسلام نے یہ کہا کہ طلاق دے ہی نہیں سکتے آپ اسلام نے ایک حد بندی کر دی کہ تین کی حد آپ کے لیے کہ تین طلاق تک آپ دے سکتے ہیں تین کے بعد آپ کو مزید کی گنجائش نہیں ہے اب دوبارہ سے اگر کرنا ہے تو ایک نیا پروسس ہے اسلام نے تین طلاق کے اندر جو محدود کر دیا لہذا ایک طلاق اگر دی سری لفظوں میں میں نے تجھے طلاق دی بیوی سے کہہ دیا یا میں تو یہ طلاق دیتا ہوں اس کو طلاق کے رجی بولتا ہے اسلام رجی کا مدد سے آپ رجوع کر سکتے ہیں ابھی تک تین مہواری کے اندر اندر یا مہواری نہیں آتی تو نائنٹی ڈیز کے اندر اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنی طلاق واپس لے لی یہ ایک طریقہ مو سے کہہ دیا یا دو گواہ بنا کے لکھ دیا یا یہ کہ بیوی کے ساتھ جب وہ میاں بیوی علیہ تعلق تعلق زنو شو قائم کر لیا بہت سو کنار کر لیا مغل میں لے لیا محبت سے تو وہ طلاق رجوع ہو گئے لیکن اب اس کے بعد دو کا حق رہ گیا اب دوسری طلاق دے دی کسی وقت میں تو دو طلاق تک ابھی بھی آپ کو رجوع گئے یہ دوسری طلاق رجی ہے ابھی بھی رجوع کا آپ کو حق ہے آپ نے زبانے قولن فیلن عملن آپ نے رجوع کر لیا تو رجوع ہو گیا تو دو تک آپ کو رجوع کا حق رہا اب تیسری طلاق اگر دے دی اب یہ تین طلاق چونکہ آخری حد تھی تین طلاق جب ہو گئی اب یہ مغلضہ ہو گئی اب یہ دوبارہ برجوع نہیں کر سکتے دوبارہ باپ کو رجوع کرنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ تین طلاق مغلضہ جس تین طلاق کے بعد مزید حقامات آتے ہیں اب دیکھئے ایک طلاق دی وہ ایک واقع ہو گئی دوسری طلاق دی دو واقع ہو گئی تیسری طلاق دی تو تین واقع ہو جائیں گی جب ایک ایک ہے دو دو ہے تین تین ہے نا اب ایک نادان طبقہ کہتا ہے نہیں ایک ایک ہے دو دو ہے تین تین نہیں ہے تین دے دی تو وہ ایک ہے تو یہ تو آپ کنفیوز اصل میں وہ کر رہے ہیں وہ نادان لوگ یہ کنفیوز کر رہے ہیں امت کو کہ وہ ایک طلاق کو تو ایک مانتے ہیں دو کو تو دو مانتے ہیں تین کو تین نہیں مانتے ہیں تین کو کہتے ہیں تین پھر ایک ہے بھائی یہ آپ نے کیا کیا کہ ایک کو ایک ماننا یہ اصل کے مطابق ہے کیونکہ ایک ایک ہوتا ہے دو کو دو ماننا یہ اصل کے مطابق ہے دو لیکن تین کو تین ماننا چاہیے اب آپ کو اگر تین کو آپ ایک مانتے ہیں تو پھر آپ نو کو تین مانیں نو کو ہی تین نہیں مانتے ٹھیک ہے نا تو وہ تسلیس والی بات ہوگی حالانکہ نوے دن کا فرق ہے اس ایک میں بلکل تو وہ تسلیس والی بات ہوگی ایک تین تین ایک تو یہ اس کا مطلب ہی ہوا کہ آپ تین کو ایک جو کر رہے ہیں آپ بلا دلیل یہ بات کر رہے ہیں دیکھو قرآن کریم نے بہت واضح حکام بتا دیئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھائیس سے قرآن کہہ رہا ہے دو سو اٹھائیس میں ایک طلاق کا حکم بتایا والمتلقاتو یتربس ربی انفسین بی انفس ہنن سلاست قرو کہ یہ ایک طلاق کا حکم بتایا کہ تین ماہواری انتظار کر رہے گی تین ماہواری کی دوران میں وہ اس کو رجوع کر سکتا یہ ایک طلاق کا حکم بتایا دو سو اٹھائیس میں دو طلاق کا حکم بتایا اتطلاق مراتان دو مرتبہ طلاق اگر دے دی طلاق ہے طلاق یوں دے دی یا کہہ دیا تجھے دو طلاق ہے فرما ہے دو ہو گئی اب اس کے بعد بھی آپ کو رجوع کرنے کا حق ہے نائنٹی ڈیز میں یا تین ماہواری کے اندر رجوع کر سکتے ہیں اب اس کے بعد دو سو تیس کے اندر تیسری طلاق کا ذکر کر رہا ہے قرآن فَإِنْ تَلَّقَهَا اگر آپ تیسری طلاق دے دی فَلَا تَهِلُّ لَهُ مِنْبَادُ حَتَّى تَنْكِہَ زَوجَنْ غَيْرَا اب یہ عورت اس شور کے لئے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ یہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے قرآن اس حلالے کا ذکر قرآن کر رہا ہے یہ حلالہ جو ہے مولوی نے نہیں بنایا قرآن میں دو سو تیس میں اللہ خود بتا رہا ہے کہ تین طلاق کے جب ہو گئیں اب حلالہ شریح ٹھیک ہے بس یہ ہے تو قرآن نے واضح کر دی اور حادث تیبہ نے پوری تفصیلات اس کی واضح کر دی کہ جہاں تین طلاق کے بعد اب حلالہ ہے شریح کرنا پڑے گا اب رہا یہ سوال کہ اب وہ مشروط حلالہ پری پلیننگ کے ساتھ کرنا اس کا کیا حکم ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تین طوروں کے اندر آپ نے تین طلاق دی تین طوروں میں تین طلاق کو وہ نادان لوگ بھی مانتے ہیں وہ یہ کہتے ایک مجلس میں تین طلاق دی دی وہ کہتے ایک ہی ہوتی ہے لیکن وہ تین طوروں کے اندر تین طلاق دے پہلی پاکی میں ایک طلاق دے دی دوسری پاکی میں ایک طلاق دے دی تیسری پاکی میں تین طلاق کے ہو گئیں تو نکاح سے نکل گئی اب اگر وہ عورت پہلے شور کے پاس جانا چاہے اس کا کیا طریقہ ہے ان کو بھی یہ حلالے کی آیت ہی پڑھنے پڑے گی کہ فلا تعلیلہم منباد واتا تنکیہ زوجن غیرہ کہ وہ حلالہ شریح کرے گی یعنی اس سے نکاح کرے گی آدمی سے اس کے بعد وہ اس کو طلاق دے دے گا تو پہلے کے پاس آئے گی وہی طریقہ یہاں پر ہے کہ اگر ایک مجلس کے اندر تین طلاق دے دیں تو دینوں واقع ہو گئیں اور مزید کے بعد یہ ایک ایسا شریح مسئلہ ہے کہ اس میں چاروں امام متفق ہیں یعنی حالکہ آئیم آربا کے اختلاف ہوتا ہے لیکن اس مسئلے میں آئیم آربا کے اتفاق نہیں امام آدم ابو حنیفہ امام مالک امام شافی ابن حنبل ابن تمام امت کی فقہ اس بات پر متفق ہیں ایک لفظ کے ساتھ تین طلاق دے دیں کہ تمہیں تین طلاق یا ایک مجلس میں تین طلاق دے دیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے فرمایا تینوں واقع ہو جاتی ہیں تو یہ واحد مسئلہ ہے جس پہ سارے امام متفق ہیں صرف ابن تیمیہ رحم اللہ تعالی نے اختلاف کیا ہے وہ بھی بلا دلیل ہے ٹھیک ہے نا تو کہنے کا مقصد یہ ہے اب رہے یہ بات کی حلالہ شریف پلیننگ کے ساتھ پہلی بات کیا ہے کہ دیکھو ایک ہے مشروط حلالہ ایک ہے ماجور حلالہ مشروط کا مطلب ہے آپ نے این نکاح کے وقت شرط لگائی شرط لگائی کہ دیکھو بھئی اس طریقے سے ہوگا اور آپ یہ صحبت کر کے طلاق دے دیں گے پھر یہ نکاح ہم کریں گے یہ مشروط حلالہ اگر یہ مشروط حلالہ اس طریقے سے کیا تو اس صورت میں حلالہ ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا گناہ کی بات ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال فرمائے وہ لانت کے الفاظ استعمال میں لان اللہ المحللہ والمحللہ کہ لانت کیا اللہ تبارک و تعالی نے حلالہ کرنے والے پر بھی اور حلالہ کروانے والے پر بھی یہ وہ حلالہ جو پیشہ ورانہ یہ مشروط حلالہ ہے لیکن اس کے اندر بھی باوجود اس کے کہ نبی نے لانت ذکر کی ہے اس کے باوجود بھی یہ مان لیا ہے کہ حلال ہو جائے گی یہ نکتے کے بعد سمجھنے کی ہے کیونکہ اس شخص کو محلل کا نبی نے کہ حلال کرنے والا اس پر لانت لانت کے ساتھ ساتھ اس کو حلال کرنے والا بھی مانا ہے اور لانت کے ساتھ ساتھ محلل لوگ حلال کروانے والا بھی مانا ہے اس پر فقہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ لانت کی وجہ سے اس میں کراہت تو رہے گی مقروعی عمل ایسا کرنا بری بات ہے لیکن حلالہ ہو جائے گا اگر اس طریقے سے پروسس کسی نے کیا تو اس کی بیوی حلال ہو کر اس کے نکاح میں آ جائے گی یہ مشروط حلالی کی بات کر رہا ہوں اور اگر ماجور حلالہ ہے ماجور کا مطلب یہ جیسے فضل قدیر میں صاحب فضل قدیر نے لکھا ہے کہ اگر آپ کوئی شخص کسی کی مدد کرنے کی نیت سے ثواب کی امید رکھتا ہے کہ یار یہ گھر برباد ہو جائے گا میں جو ہے ایک help کر دیتا ہوں چلو یہ شریف پراسید کی تدبیر میں میں ان کا حصہ بن جاتا ہوں اور یہ گھر دوبارہ سے پہلے طریقے پر سیٹ ہو جائے تو وہ عجر کی نیت کرے گا اللہ اس کو عجر بھی عطا فرمائے گا تو ماجور حلالہ وہ عجر کی امید پر اس کی بھی اجازت دی ہے لہذا ماجور حلالے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے میں نے مشروط حلالہ اگر کیا اور وہ کرنا نہیں چاہیے لیکن اگر کیا تو فرما اس پر بھی حدیث نے بتا دیا کہ حلالہ ہو جائے گا وہ بیوی حلال ہو جائے گی کیونکہ اس کا حلال ہونے کی کوئی صورت ہے نہیں یہی وجہ کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی آپ کے پاس آئیں جو جو رفاہ صحابی تو ان کی بیوی تھی انہوں نے تین طلاق ان کو دے دی تھی طلاق جب تین دے دی اب وہ ظہر ہے کہ انہوں نے کسی اور سے شادی کر لی اب اور سے شادی کی تو وہ جو ہے وہ ان کی جو ہے کہ وہ ناکارہ تھے وہ قدرت نہیں رکھتے تھے ان کے اوپر تو وہ خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا جو شور ہے اور وہ غالب عبد الرحمان ابن زبیر زبیر نے زبیر نام آتا ہے تو وہ عبد الرحمان ابن زبیر تھے اور انہوں نے صحابی بخاری کہہ دی تھے کپڑا لے کے یوں یوں کپڑا لٹکایا کہا کہ وہ بالکل اس طرح ہے پدر ناکارہ ہے نا مرد ہے تو میں کیا کروں تو اپنے پہلے شور رفاق کے پاس جانا چاہتی ہے فرمایا کہ ہاں میں پہلے کے پاس جانا چاہتی ہوں آپ نے کہا اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک تو اس کے شہد میں سے نہ چکے وہ تیرے شہد میں سے نہ چکے مطلب جب تک صحبت نہیں ہوگی اس وقت تک اب یہ تو دی جا سکتی تو معلوم ہے کہ یہ اتنا ضروری ہے یہ حلال شریح ہونا اس کے بعد یہ پروسیس دوسرے کے لئے حلال ہوگا تو یہ جو علماء اکرام جو بتاتے ہیں یہ قرآن و حدیث کی نصوص کے تحت بتاتے ہیں یہ خدا نہ خواستہ خود ہم نے کوئی حلالہ جو ہے علماء نے اپنے در سے نہیں گھڑ لیا قرآن کی آیت ہے فلا تعلل اور پھر فا ان تلقہ کہہ کے فا کے ساتھ یہ قرآن کریم نے شروع کیا ہے اس کا مطلب یہ فا تاقیب کے لئے آتا ہے اہل علم جانتے ہیں تاقیب کے لئے آتا ہے اور تاقیب کا مطلب پہلے دو طلاق ہو چکے اطلاق امرتان اور فوراں تیسری اطلاق تو ایک ہی مجلس کی تین طلاق کا حکم اس قرآن کی آیت میں ذکر کیا گیا ہے لہٰذا جو ہے اس صورت میں جو ہے وہ حلالہ شریع کے بغیر جو ہے وہ عورت اس کے حلال نہیں ہوتی اور میں نے بتایا کہ ماجور حلالہ ہونا چاہیے عجر کی نیت سے کیا جائے اور این نکاح کے وقت اس کا تذکرہ نہ ہو خارجی طور پر اس کے بارے میں ان کو بتا دیا جائے کہ یہ فیملی کہ یہ آپ ہیلپ آپ کر رہے ہیں تو اس صورت کے اندر جو ہے اس کی یہ عجر کی بھی امید رکھی جا سکتی ہے لیکن اگر میں نے پیدا مشروط بھی کر لیا تو گناہ تو ہوا لیکن بیوی حلال ہو جائے گی کیونکہ نبی نے محلل اور محلل لو مان لیا ہے مجلس صاحب ایک پوائنٹ جو رہ گیا کہ دو طلاقوں کے بعد دوبارہ اگر بیوی سے رجوع کیا جائے تو کیا پھر سے نکاح اور مہر ہوگا نہیں وہ طلاق رجوع ہے جیسے میں نے کہا پہلی کے بعد جیسے کہ میں رجوع کر ایسے دو کے بعد بھی رجوع کر اس میں کوئی نیا ہے میں نے وہ نکاح تو قائم ہے کیونکہ یہ نکاح جب رجوع طلاق ہوتی ہے تو وہ تین مہواریہ نائنٹی ڈیجز تک قائم رہتا ہے نکاح ٹوٹتا نہیں اس وقت تک آپ نے رجوع نہیں کیا اور وہ مدد گزر گیا اب نکاح ٹوٹ جائے گا اب آپ کو نئے مہر کے ساتھ نئے عجابوں قبول کرنا پڑے گا لیکن اس مدد کے اندر اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں